ارمی چیف جنرل سید آسمونی ارمی چیف جنرل سید آسمونی چینی وزیر آزم دورہ پاکستان پر چودہ اکتوبر کو اسلامباد پہنچیں گے ذرائق مطابق دورے میں پاک چین تعلقات سمیت اہم امور زیر غور آئیں گے دورے کا دوسرا حصہ پنر اکتوبر سے ایس سی او پر مشتمل ہوگا پاکستان کی مزبانی میں پنرہ تا سول اکتوبر بر شنگائی تاون تنظیم سربراہن کا اجلاس ہوگا چینی وزیر آزم شنگائی تاون تنظیم سربراہن حکومت اجلاس میں شریک ہوں گے چینی وزیر آزم کے دورے میں متعدد معاہدوں پر دستخط متوقع محمود اچھکزی سیاسی جماعتوں سے بات کرنا چاہتے ہیں تو خیر مقدم کریں گے خواج آصف کہتے ہیں فیض امید کے وعدہ ماف گواہ بننے پر کوئی پیشگوئے نہیں کر سکتا جنرل ریٹائر فیض امید کی ساری کہانی کا کھڑا بانی پی ٹی آئی کی طرف جائے گا بانی پی ٹی آئی جو کچھ کرتے رہے ہیں فیض امید اس سے باخبر آدمی ہیں معاملات زیادہ عرصہ متعلق نہیں مولک نہیں رہیں گے سب چند دنوں میں تہہ ہو جائے گا پی ٹی آئی میں چار گروپ بن چکے پی ٹی آئی والے سیاسی جماعتوں سے بات کرنا نہیں چاہتے وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کو آوازیں لگاتے ہیں ان کے نزدیک سیاسی جماعتوں کی وقت نہیں بانی پی ٹی آئی اور نواز شریف ملک کو تشدد سے بچا سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی سابق وفاقی وظیف عباد چودی کی ای بی نیوزٹر پرگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہا طاقت سے کوئی اپنا نظریہ مسلط نہیں کر سکتا سیاست بانی پی ٹی آئی کے گٹ گھومتی ہے ریاست ملک کو عوامی حمایت کے بغیر چلانا چاہتی ہے پی ٹی آئی ابھی تک حکومت کے لئے کوئی سیاسی چیلنج کھڑا نہیں کر سکی صدر اور چیئرمنٹ سینٹ پی ٹی آئی کے بغیر بنے کی پی اسمبلی کو کوئی مسئلہ نہیں الیکشن کمیشن ایک ایک سیٹ چھین رہا ہے پختون کو حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں وزیر قانون آزم نظری طاڑک کو کوئی پتہ نہیں ان کو کوئن نہیں سنتا حکومت چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کی پوری کوشش کرے گی مذاکرات میں رکاوٹ بانی پی ٹی آئی ہیں رانس نالاللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی ایک طرف کہتی ہے کہ محمود اچکزئی کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا منڈٹ دیا ہے دوسری طرف کہتے ہیں نون لیگ اور پیپس پارٹی سے مذاکرات نہیں کریں گے شباہ شریف نے باتشیت کی پیشکش کی یہ نہیں کہا پہلے معافی مانگیں کوئیٹا میں اپیکس کمیٹی جلاس کے اختر منگل کو بروقت اطلاع نہیں ہو سکی ہماری کوشش ہوگی اختر منگل کی نرازگی دور کریں حکومت اختر منگل سے رابطہ کرے گی وہ پی ٹی آئی ایک حکومت کا حصہ رہے سردار اختر منگل قومی سمبلی سے مصطافی میڈیا سے گفتگو میں کہا ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں اور نہ ہی کوئی بات سنتا ہے بلوچستان پر لوگوں کی دلچسپی نہیں بلوچستان کے مسئلے پر ایک اجلاس بلانا چاہیے تھا جس میں بات ہوتی یہ سمبلی ہماری آواز کو نہیں سنتی تو اس سمبلی میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں پاکستان میں سیاست سے بہتر ہے پکوڑے کی دکان لگا لو میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا ہمارے اباوشداد نے ہمیں عزت سے بات کرنا سکھایا ہمیں کسی پر یقین ہی رہا پہ چتر سال سے ہمیں حق حکمرانی نہیں دیا گیا میں ریاست صدر وزیراعظم پر ادم اعتماد کا اعلان کرتا ہوں اختر منگل بلوچستان کے حلقہ این اے دو سو چھپن خوزدار سے رکنے سمبلی منتخب ہوئے تھے اختر منگل کا استیفہ ابھی موصول نہیں ہوا ہاؤس میں جمع ہوا یا سیکرٹی کو ملا ہو تو میں کچھ کہنے ہی سکتا اختر منگل کے قوم اسمبلی سے استیفہ پر سپیکر قوم اسمبلی سردار ایاز صادق کا ردعمل کہا استیفہ کا ایک پروسس ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ منظور کیا جائے یا مسترد پروسس جلد مکمل کر لیا جائے گا سپیکر پیپس پارٹی کے رہنما آگر افیولا کا حکومت سے سردار اختر منگل کو منانے اور سپیکر سے استیفہ قبول نہ کرنے کا مطالبہ ججز کی تعداد بڑھانے کا بیل قوم اسمبلی میں پیش نہ ہو سکا سپیکر نے ججز کی تعداد بڑھانے کا بیل موقع کر دیا بیل کا مقصد ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر تیس کرنا ہے قوم اسمبلی میں بیل حکومتی رکن دانیال چودری نے پیش کیا دانیال چودری نے کہا جب آخری مرتبہ یہ بیل متعارف ہوا تھا اس وقت عبادی سولہ کروڑ تھی سپرین کورٹ میں پینڈنگ کیسز چوان ہزار سے زیادہ ہیں نظریہ ضرورت کے مطابق بیل آ رہا ہے بریشتر گوھر نے کہا یہ بیل پرائیوٹ میمبر کے طور پر پیش نہیں ہو سکتا ججز کی تعداد بڑھانا صرف حکومت کی ثواب دید ہے سپیکر نے بیل موقع کر دیا وزیر قانون آزم نزی تارو نے کہا جب حکومت کوئی بیل لائے گی تو دنکی کی چوٹ پر لائے گی ہمیں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے بریشتر گوھر علی خان نے کہا بھارت کی عبادی ایک ارب پنتالیس کروڑ ہے وہاں ہائی کورٹس کے گیارہ سو چودہ اور سپرین کورٹ کے تین تیس ججز ہیں ہم بہت چھٹیاں کر رہے ہیں توہین عدالت آرڈیننس دھوہزار تین کی منسوخی اور ترمیم کا بیل قومی سمبی میں پیش جیو آئی رکن نور عالم خان کے پیش بل میں توہین عداد آرڈیننس منسوخ کرنے کا مطالبہ مطلع میں کہا اس قانون کے تحت کئی وزرائی آزم کو گھر بھیج دیا جاتا ہے کسی تقریب پر یا کہیں گفتگو کرنے پر توہینیں تصور کرتے ہیں وزیر قانون آزم زیدہ آرڈ نے کہا دستور میں ترمیم کے بجائے کا ونین کو بہتر بنایا جائے چیئرمن پی ٹی آئی بریشتر گوھر کی بل کے مخالفت کہا توہین عداد کا قانون منسوخ ہو جائے تو پھر عدالتی فیصلے پر عمل کیسے ہوگا سپیکر نے کہا پرائیویٹ بل کو یہیں مسترد کرنے کے روایت نہ ڈالیں کمیٹی میں جانے دیں سپیکر قومی سمبلی نے بل متلکہ کمیٹی کو بھیجوا دیا